السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو سکون کیسے ملے گا؟ انسان کو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ کافی لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت انسان کو زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا ہے اور انسان کو سکون کیسے ملے گا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اسی سوال پہ کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر یہ دنیا مومنوں کے لئے قید خانہ ہے والجنت الکافر اور کافروں کے لئے جنت ہے تو یہ دنیا جب مومنوں کے لئے قید خانہ ہے تو انسان قید خانے میں آ کر کے سکون تلاش کر رہا ہے اور انسان سکون پانا چاہیتا ہے سب سے پہلے چیز انسان کو اپنی زندگی کے اندر سکون چاہیے تو میں سب سے آسان لفظوں میں اور کم وقت میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان کو سکون کیسے ملے گا انسان کو سکون اگر چاہیے تو اس بات پر ملے گا کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہو جائے تو انسان کی زندگی میں کبھی کوئی مسئبت نہیں آئے گی انسان کی زندگی میں جو بیچائنی آتی ہے انسان کی زندگی سے جو سکون چھنتا ہے نا اس کی وجہ جو رہتی وہ لالچ ہی رہتی ہے انسان کی زندگی سے یہ لالچ ختم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون کے سوا کچھ نہیں رہے گا انسان کی چاہت انسان کی خواہشات اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں صرف سکون ہی بچے گا ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے حضور میں سکون چاہیتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا تیرے سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہے کہا حضرت علی نے فرمایا تیرا سوال ہی ہے کہ میں سکون چاہیتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا میں یہ تکبر ہے دنیا کے اندر تکبر نہیں کیا جاتا ہے تکبر نکال دے اور سکون چاہیتا ہوں آخری جو تیرا لفظ سے چاہیتا ہوں یہ خواہش ہے یہ لالچ ہے لالچ کو اپنی زندگی سے نکال دے صرف ایک ہی جملہ بستا ہے وہ سکون تیرے زندگی میں سکون آ جائے گا تجھے سکون مل جائے گا تو انسان کی زندگی سے لالچ ختم ہو جائے نا تو انسان کی زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا لیکن جب تک لالچ رہے گی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن انسان کو سکون نہیں ملے گا اور یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو موت سے ہم کنار کر دیتی ہے اور انسان کو موت کی دہلیز تک لے جا کر کے کھڑی کر دیتی ہے انسان لالچ میں اپنی جان دے دیتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن اسے سکون نہیں ملتا ہے تین آدمی تھے جو سفر کر رہے تھے اور راستے میں جب دریاء کی کنارے پہنچے تو ان کو سونے کی تین ایٹ ملی تو تینوں نے خوشی خوشی ایک ایک اٹھا لی اور تینوں خوشی خوشی جھومنے لگے کہ سونے کی ایٹ مل گئی ہے اب ہم اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں گے حالانکہ وہ ایک سونے کی ایٹ سے وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے تھے لیکن انسان کی زندگی میں سکون نیچائن نہیں تھا تین ایک ایٹ ملی ہے اگر تینوں مل جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا انسان کو ایک سے سکون نہیں ملا اگر اسی پر اتفاق کر لیتے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بچ جاتی تھے تینوں نے ایک 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 اٹھائی ایک ایک اٹھائی اور تھوڑی دور چلے تو تینوں کو بھونک لگی اور سوچا کہ کھانا کھایا جائے تو دو نے مشورہ کیا اور ایک کو گاؤں کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ گاؤں سے شہر اور کھانا لے آؤ ہم لوگ اندزار کرتے ہیں وہ کھانا لینے کے لیے شہر گیا کھانا لائے تاکہ کھایا جائے تو جب وہ کھانا لائے کر کے واپس آنے لگا تو ادھر دونوں نے پیرانی کہ کیوں نہ اس انسان کو مار دیا جائے تاکہ اس کی سونے کی اٹھ جو ہے وہ ہمیں مل جائے ہم لوگ آدھا آدھا مات لیں گے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہم لوگ کے پاس ڈیڑھ لیڑ سونے کی اٹھ ہو جائیں گے اور ادھر وہ انسان جو کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا کیوں نہ میں کھانے کے اندر زہر ملا دوں تاکہ دونوں جو ہیں وہ کھانا کھا کر کے مر جائیں گے اور تینوں سونے کی اٹھ جو ہے وہ مجھے مل جائے گی دونوں نے پلاننگ کر لی اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور دونوں نے پلاننگ کی کہ وہ آئے گا تو اس کو مار دیں گے وہ شہر سے کھانا لے کر کے جب پہنچا جیسے کھانا رکھا دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اس کو مار دیا جب مار دیا سونے کی اٹھ مل گئے دونوں کو اسے اٹھ کو توڑا آرادہ آرادہ تقسیم کر لیا اور اس کے بعد میں بھوکے تو پہلے سے ہی تھے کھانے پر ٹوٹ پڑے جب کھانا کھایا تو کھانا کھا کرے وہ لوگ بھی زہر سے مر گئے اور تینوں سونے کی تینوں کی تینوں اٹھ وہیں پر رکھی رہ گئی وہ کسی کو نہیں ملا تو یہ لالچ ہی تھی جو انسان کو موز سے ہم کنار کر دیا اگر وہ ایک ایک سونے کی اٹھ لے کر خوش رہتے تو تینوں خوشی سے اپنی زندگی گزار لیتے تھے لیکن تینوں کی لالچ میں انہوں نے اپنی جان گوا دی تو یہی حال انسان آج کے مسلمانوں کا بھی آج کے انسانوں کا ہے کہ اللہ نے جتنا ہمیں دے دیا ہے نا ہم اسی پر اگر خوش رہیں تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا لیکن ہم جب اور لالچ کریں گے اور خواہشات کریں گے تو ہماری خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیں وہ موت سے ہم کنار کر دے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اگر سکون چاہیے تو تمام خواہشات سے اسے بچنا ہوگا لالچ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا انسان کی زندگی سے خواہشات اور لالچ جب انسان کی زندگی سے نکل جائے گا تو انسان کی زندگی کے اندر صرف سکون ہی سکون رہے گا تو اگر جو انسان سکون چاہیتا ہے اپنے اندر سے لالچ اور خواہشات کو نکال دے انسان کی زندگی میں سکون ہی رہے گا اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ